اسلام علیکم ارمی اس میرا جا علی امید آپ سب خیر سی ہوں گے آپ کی دعاوں سے اللہ کرم سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج گونے ویڈیو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں جو میری چینل پر نئے ہیں ریکویسٹ ہے چینل کو سسکرائب کر لیں تک کہ بھائی آپ کے لئے مزید اسی ویڈیو بنا سکیں آپ پوسی فائدہ اٹھائیں سو آج گی ویڈیو کرتے ہیں شروع سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ میرا ساتھ دیا ہے آج میری چینل پر ٹین کے جو ہیں وہ سسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں ٹین کے یوٹیوب فیملی میری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آپ سب میری یوٹیوب فیملی ہیں اور اسی طرح مجھے موٹیویشن ملتی ہے جب سسکرائبر دن بر دن بڑھتے ہیں تو مجھے بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ میرے ساتھ جوڑ گئے ہیں تو میں بھی جو ہنٹ ٹائم نکال کرنے کے لئے ویڈیو بناوں اور ایسی ویڈیو بناوں جو ان کے لئے ہیلپ فل ہو جو میری ویڈیو دیکھیں کچھ سیکھیں یا کچھ ایسی ٹپس لیں یورپ میں آنے کے لئے پردگال میں آنے کے لئے سو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ہلپ کرنا چاہتا ہوں اور آپ ایسی طرح پیار کرتے رہے ہیں اسی طرح موٹیویٹ کرتے رہے ہیں بھائی ضرور انشاءاللہ امید کروں گا کہ میں کانٹینیوسلی جو ہنٹ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں بیزی تھا بہت زیادہ ایک ویگ ہو گئے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی سو نیکسٹ کوشش کروں گا ایک ویگ میں کم از کم دو ویڈیوز کم اپلوڈ کیا گرم ٹائم نکال کے سو آج کا ٹاپک آپ نے تو تھم لین میں یا ٹائٹن میں پڑھ دی ہوگا آج میں بات کرنے والا ہوں رائی ٹائم پردگال آنے کا کون سا ہے یہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے بہت زیادہ مجھے کمیٹس آ رہے تھے پہلے والے کمیٹس بتاؤں گا جو پرانے تھے کہ ہم پردگال آنا چاہتے ہیں ہم یورپ میں آنا چاہتے ہیں ہم بیسیز بند ہیں ہم کیسے ہی آئیں کچھ لوگ کہتے تھے ویزا تو ہم آرام سے مل جائے گا ہم بیسیز بند ہیں یا کرونا کے وجہ سے ہم سٹاک نہ گئی ہو جائیں اور ویکسیشن کروانی پڑتی ہے پی سی آر کروانا پڑتا ہے تو ان جنرٹ سے بچنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کرونا کے بعد ہم آئیں گے تو میں ان کے لیے یہ سب کے لیے ویڈیو بنانا جو لوگ انتظار کر رہے تھے گود ٹائم کا یہ اچھا ٹائم ہے پورٹوگال میں آنے کا یا یورپ میں انٹر ہونے کا بہت سے اچھا ٹائم ہے یہ کیوں اچھا ٹائم ہے تین چار کنٹریز نے جو ہے وہ امبیسیز اوپن کر دی ہے لائک سپین گریس نیدھلینڈ ان لوگوں نے امبیسیز اوپن کر دی اور جلد ہی اور بھی شنجنگ گنڈری جو ہے امبیسی اوپن کرنے جا رہی ہیں تو آپ لوگ جو ویڈ کر رہے تھے جن کی فائل تیار ہے یہ رائی ٹائم ہے یورپ میں آنے کا اور وہاں سے پورٹوگال میں آنے کا رائی ٹائم ہے کوئی ڈسٹرکشنز نہیں ہیں الحمدللہ کرونا کا حالات جو ہیں سٹیبل ہوئے ہیں اتنے زیادہ حالات جو خراب نہیں ہیں اور اس ٹائم پہ آنے کا آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ٹائم پہ پورٹوگال میں پہنچتے ہیں اپنے یہاں کی فائل آپ یہاں پہ کرواتے ہیں تو آپ کا پروسس شروع ہو جائے گا اور جو گورنمنٹ نے بات کی تھی جن لوگوں نے پیسے پیچھے والے دنوں میں پیسنا تھا ٹونٹی ٹونٹی والوں نے وہ پیس رہے ہیں آپ لوگوں کو نئے آنے والوں لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو پچھلے لوگوں کو دیکھتے ہوئے یہاں کی گورنمنٹ نے سوچا ہے ان کے لیے تھوڑا سا اس طرح کیا جائے کہ آٹومیٹک ان کو ایمیل دے دی جائے ایمیل کے ساتھ ہی فنگر ڈیٹ دے دی جائے تو اس میں آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا جو لوگ نئے آئیں گے تو ان کے ابھی پروسس سٹارٹ ہو جائیں گے جیسی وہ ان کا پروسس چلتا آئے گا تو آپ کا نمبر بھی سال تک آ جائے گا تو یہ سب سے بہتر چیز ہے کہ رائٹ ٹائم ہے پرتگال میں آنے کا اگر آپ کسی اور یورپین کنٹری میں ہے تو سوچنے پرتگال آنے کا یا فائل لاغ کروانے کا تو آپ آئیں فائل لاغ کروائیں یہاں پہ اپنا پروسس شروع کروائیں میگرنٹس کا کیونکہ یہ رائٹ ٹائم ہے ابھی پروسس جب تیز ہو جائے گا تو پھر جو ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن جو ہمیں لگ رہا ہے ہم یہاں پہ موجود ہمیں لگ رہا ہے اور جو جساں گورنمنٹ نے بات کیے بہت زیادہ جو ہیں دو دو سال ہو گئے بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ابھی تک اپنے بائیومیٹرک کی ڈیرس نہیں پکی بائیومیٹرک نہیں دیئے ٹی آر سی کے لیے سو ان لوگوں کے لیے بھی سسٹم جو ہے فاسٹ ہونے جا رہا ہے امید کرتا ہوں ایک ڈیرھ دو ماہ تک سسٹم جو ہے بلکل زبردست ہو جائے گا تو اس لیے جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو لوگ سوچ رہے ہیں فیوچر میں یہاں آنے کا یہ رائٹ ٹائم ہے سٹیپ لے لیں جن کی فائلز سے آ رہا ہیں جن کو ویزا یا ساری سے مل سکتا ہے وہ لوگ تو آج ہیں اب کچھ لوگ ایسی ہوں گے اور میری ویڈیو جنگسٹر کافی صدر دیکھتے ہیں مجھے میسجز کرتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے پورتگال میں آئیں ایک تو ہمارا وزنس بھی اپنا نہیں ہے اور نہ ہم ٹیکسپیر اپنی کنٹری میں انہیں کو اچھی جواب ہے تو ان کے لیے بہت تف ہو جائے گا اگر میں جوٹ بولوں آپ لوگوں کو اس طرح لارہ لگا دوں کہ بھائی آپ بھی آ سکتے ہو دیکھیں سب سے مین چیز ویزا لینے کے لیے ہوتے ہیں ڈاکومنٹیشن جب آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہو اپنے ملک میں اس کی کیا ساسا جات ہے اس کے اپنا گھر ہے اس کا اپنا کاروبار ہے اس کی فیملی یہاں پہ یہ وہاں یورپ جا کے یہ واپس آجے گا یہ چیز شورٹ ہی کرتے ہیں کہ آپ لوگ واپس آگے پھر ویزا مینگریشن جو ہے اپنے آپ کو بیٹھا ہے وہ آپ کو ویزا ایشو کرتا ہے تو یہ چیزیں ہیں ہوم ٹائز اپنی بنائیں یا آپ نے بینک سٹیڈم اچھی کریں اگر آپ ٹیکس پیر نہیں ہیں تو بھائی ٹائم تو ضائع کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اپنی کنٹری میں انڈیا پاکستان جہاں سے آپ ہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کروا کے ٹیکس دینا شروع کریں آج نہیں تو یا نیکسٹ ڈیئر نیکسٹ ڈیئر نہیں تو اس سے نیکسٹ ڈیئر یہ آپ کے کام ہی آئے گا یہ جو لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو آج نہیں تو کل آپ کے ضرور کام آئیں گے یہ اپنے ڈاکومنٹس ہمیشہ ریڈی رکھا کریں آپ اپنے آپ کو ٹیکس میں جو ہے وہ ریجسٹر کروائیں ہر سال اپنا ٹیکس پہ کیا کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنی سٹیٹمنٹ اچھی رکھیں اور اگر آپ کی جوب ہے بزنس ہے جو بھی ہے سارے اپنے معاملات سیدھے رکھیں اور ابھی اچھا موقع ہے جن کے پیپر ریڈی ہیں وہ آئیں اور جن لوگوں کے نہیں ہیں وہ تو سوچتے ہیں کسی طریقے ہم یورپ میں جائیں بے شک کسی تھرڈ پارٹی کو پیسے دینا پڑھ جیسے بیس لاکھ دے کے لوگ آتے ہیں کافی زیادہ لوگ آتے ہیں میں ہم ہمارے جیسے لوگ پیسے دے کے بھی آئے میں ہیں بہت زیادہ ہمیں 99% لوگ پیسے دے کے جہاں پہ آئے میں ہیں لیکن یہ ہے جب ہم لوگوں کو سمجھ آئیے ہیں میں اس لیے آپ لوگوں گائیڈ کرتا ہوں کہ ہر بندہ اتنے پیسے فورڈ نہیں کر سکتا تو اس لیے ہدارہ آپ نے ڈاکومنٹس جو ہے آپ اچھے کر لیں آپ کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے ویزا حرام سے مل جاتا ہے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں زیادہ تر آج کل جو لوگ آ رہے ہیں وہ عرب امراض سے آ رہے ہیں دبائی سے آ رہے ہیں کتر سے آ رہے ہیں اس طرح کی کنٹریز سے آ رہے ہیں کیونکہ یہ اچھی کنٹریز ہیں جو لڑکے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور جن کی کمپنیز اچھی ہیں انہوں نے ویزا ایسے لے لی ہے فری میں ویزا ان کو مل گیا صرف امبیسی کی فیض انہوں نے دی ہے میرے کچھ جانے وال لوگ بھی آئے ہیں اور یہاں آپ مجھے ملے بھی ہیں تو اس لیے اگر آپ کسی عرب کنٹریز میں ہو وہاں سے آپ کو ویزا حرام سے مل جائے گے انڈیا پاکستان میں دراصل ہماری اکانومیز اتنی سٹرونگ نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ لوگ جا کے واپس نہیں آئے گے یا ہم اپنے ملک میں اتنی اچھی جوپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہماری اتنی اچھی پوسٹ نہیں ہوتی جوپے تو ان کو یہ شوٹی نہیں ہوتی کہ ہم واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اس لیے ہمارا ویزا رجیکٹ ہو جیتا ہے اور جنگ بندے کو بہت کم ویزا دیتے ہیں تو اپنی فائل ہمیشہ جو ہے سٹرونگ بنائے آپ کو ویزا ضرور ملے گا میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف وصرف یہ تھا کہ یہ رائٹ ٹائم ہے پورتگار میں ان ہونے کا آگے اللہ کرے جس طرح گورنمنٹ نے یہاں پہ بات کی ہے میگرنٹس کو لے کے کہ پروسس تیز کیا جائے گا تو جب آپ ٹائم سے یہاں پہ آ جائیں گے تو جب پروسس تیز ہوگا تو اسی لہر میں بھی آپ بھی سال میں کلیر ہو جائیں گے ابھی جو سیچوشن چل رہی تھی ٹونٹی ٹونٹی سے لے کے ابھی تک یہ تقریباً بیس ماہ اٹھارہ ماہ میں کام چلا گیا تھا لیگل دونوں سے سیم ہو گئے تھے سوری تو آنے وال دنوں میں جو پروسس جنہوں نے تیز کرنا ہے اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں اپنی ایفرٹ کریں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے سروائیو کریں پورتگار میں آ کے جس طرح بھی آپ نے کرنا ہے لیکن یہ رائٹ ٹائم ہے پورتگار میں آنے کا یا یورپ میں انٹر ہونے کا اس لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ کو ویڈیو آسانی سے مل جائے گا تو یہ تھی ویڈیو میں سوچ رہا تھا بہت زیادہ مجھے کمیٹ سارے تھا بیسیاں کم اپن ہوں گے بیسیاں اپن ہیں بھائی جس نے ویڈیو اپلائی کرنا ہے آپ کار لو ٹائی ٹائم ہے پورتگار میں آنے کا بار بار میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد جو ہے میں نے آیا جو انسٹاگرام ان باکس بہت زیادہ میسیجز آئے ہوئے تھے اول میسیجز تھے میں نے سب ڈیلیٹ کر دی ہیں جو لوگ مجھے ابھی سنو رہے ہیں جن کے کوئیسٹنز ہیں جنہوں نے پہلے بھی کیے ہوئے ہیں میں نے ویڈیو میں شامل نہیں کیے وہ دوبارہ سے مجھے کوئیسٹن کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جب میں نیکسٹ کیوئے اینے ویڈیو بناوں گا ہو سکتا ہے نیکسٹ ہو یا اس سے نیکسٹ ہو اور کیوئے اینے ویڈیو تو انشاءاللہ آپ سب کی کوئیسٹنز میں میں ضرور اس میں شامل کروں گا اور آپ کی جو جتنے ڈاؤٹس ہوتے ہیں میں کلیر کرنے کی ضرور کوشش کروں گا تو یہ میری چھوٹی سی کوشش تھی اب لوگوں گائیڈ کرنے کی یہ رائے ٹائم ہے پٹکار میں موگ ہونے کا سو اس اقصال مجھے دین جازت پیار بانٹیں دعاوں میں یاد رکھیں دیر سارا پیار اللہ حافظ